موسیقی 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 ہے نہیں ایک بابو ہے اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے پرکریہ جلدی سے جلدی کاریہ ہو سکیں گے گرام پنچائت ایک ایجنسی ہے تو ہم گرام پنچائت کے لیول پہ ہی زیادہ تر کام کراتے ہیں پرائیویٹ ایجنسیوں کام نہیں دیتے ہیں سرکاری ایجنسی کو اگر کام دیتے ہیں پی ڈوڈی ہے وارٹر وقت ہے تو ان کی پرکریہ بہت لمبی ہے تین مہنے میں ٹینڈر ہوگا پھر ٹینڈر کھولے گا وائی دیوے وہ ٹی میں کینسل ہو گیا تو پھر تین مہنے کی چلی گئی تو سالوں تک جب کام نہیں ہوں گے گرام پنچائت کے سرپنسے وہ آئے دن پنچائت سمیتی میں زلہ پرسد میں آئے دن چکر کاٹتے رہتے ہیں تو بہت ساری پرکریہوں سے گزرنے کے بابجود وہ جب کام ہوتا ہے تو اس میں سالوں لگ جاتی ہے اس لیے جنتہ کا کام سمیہ پر نہیں ہو پاتا ہے اس کا سرلی کرن ہونا چاہیے اور دو مہنے تین مہنے کی میاں دونی چاہیے اتنے دنوں میں ودایہ کا کاریہ ہو جانا چاہیے ودایہ کوس ایم پی کوس دونوں کو بڑھایا جانا چاہیے اس سے جنتہ کو سیدھا فائدہ ہوتا ہے اور جلدی سے جلدی کام ودایہ کوس اور ایم پی کوس سے ہی ہوتا ہے سرکاری پرکریہوں کے حالات یہ ہو گئی ہے پیڈاوڈی ہو چاہے اور ایجنسیاں ہو انہوں کا کام سال سال بلکل الکہ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا تالمیل والی بات تھی پنچائیتی راستانستاؤں کے ساتھ اس بات کو آپ سرکار کے منچ تک اٹھائیں گے ویدان سبا میں اٹھائیں گے اور کیا جو ایم ایل کوش کی بات ہے اس کو لے کر تمام جو سجھاؤ ابھی ہمارے بیچ آئے ان کو لے کر بات رکھ پائیں گے نشید روپ سے ہم لوگ رکھیں گے پنچائیت میں بجٹ آئے گا اس کے اندر جو ڈیمانڈ پی ہوگا اس میں ہم سب ساری باتیں رکھیں گے اور جہاں تک مہر صاحب نے کہا وہ بلکل صحیح ہے کہ ہم لوگ جیسے ایم ایل 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 فنڈ کا ان بھاگوں کو دیتے ہیں تو وہ ٹینڈرینگ میں اٹھک کے قریب قریب پانچ چھ مہنا لگ جاتا ہے اس کا تھوڑا سرلی کرن ہونا جروری ہے باقی جو ایم ایل 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 فنڈ ہے اس میں ایسا ہو جانا چاہیے کہ ٹینڈرینگ جلدی ہو جائے یا سمیہ سیمت ہے ہو جائے اور دون ایل 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 فنڈ بڑھایا جانا چاہیے کیونکہ یہی ایک کام ہے جس میں بینہ کسی زیادہ سرکاری پروسیجر کو فالو کیا ہم جلدی سے جلدی کام سینکشن کر سکتے ہیں اس جگہ کر سکتے ہیں جہاں کی اس کی زیادہ آوشکتہ ہے گھٹالت صاحب آپ کا رکھ کرنا چاہوں گا تمام سجھاؤں کے بیچ میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے جس کو دور کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر جنتہ سے جڑے کاموں کو پرابھاوی اثرکارک بنانے کے لیے رفتار سے کیا جا سکتا ہے یہ بلکل تین یہ کنسنسس ہے اس معاملے میں یہ بلکل تینوں ویدھائک جو کہنا ہے صحیح بات وہ آپ نے جو مانو عجی نے بتایا ابھی کہ اسی جین کو ڈیوٹی لگایا جا سکتی ہے کہ یا تین مہنے میں یا دو مہنے میں یا پندرہ دن میں یہ اسٹیمیٹ دے گا ویدھائک کو بتا کے فوراں پیس کرے یہ تو سرکار میں کری سکتے ہیں اگر گائیڈ لائن جاری کر دی جائے اور انہوں باندھ دیا جائے تو وہ اتنی اکاؤنٹیبیلٹی تو ان کے ہونی چاہیے یہ بات صحیح ہے اور یہ پرکریہ کا چکر زیادہ ہے اس میں پیسہ الٹا میں تو یہ خود مانتا ہوں کہ پیسہ زیادہ دیا جانا چاہیے اب یہ موٹی بات یہ ہے کہ پھر تھوڑی لیبرٹی دے دو جہاں اسکول ٹیچر نہیں ہے تین مہنے کے لیے کسی کو پکڑا لگا دیا تین مہنے وہ کون سا کیا اس کو دے دو گیا اب ایک کانٹیکٹ پیسہ فکس کر دو آپ گانیت کا ٹیچر نہیں مل رہا بچے رول رہے ہیں انگلیس کا ٹیچر نہیں ملتا جہادہ تر اسکولوں کے اندر انگلیس اور گانیت کی ٹیچر نہیں ملتے اب بتائیے کوالیٹی ایجوکیشن ہی نہیں دے رہے ہو تو آپ کو پڑکٹ بہار جو آ رہا ہے شکسہ شکسہ کر رہا ہے سبلیٹیٹ کھل ملا کر انفرائی سٹیکچر پر صرف زور نہیں ہونا چاہیے ہیلتھ ہونا چاہیے ایجوکیشن ہونا چاہیے پریارٹی میں اور ودھائکوں کے جن میں جو کام ہے پیسہ ہے جو ذمہ داری ملی ہے وہ تو میں نے ایک ادار دیا باقی بہت طرح کی ہے بلکل ایک چلی اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ بھی ایمی لے لگا تمام پریشانی ہمارے چانے ہیں امید یہی کریں گے کہ یہ جو سجھاو آئے ہیں اس پر کہیں ریلیس اسٹر پر عمل ہو سکے آج بگ فائٹ لائم کے لیے اتنا ہی سبھی مہمانوں کا یہاں شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آپ سبھی سے اسی امید کے ساتھ ویدہ لینا چاہیں گے کہ آنے والا کل سبھی کے لیے آج سے بہتر صحابی کو چلتے چلتے سیلفی کے بعد نیا انداز کھیچ میری فوٹو نمسکر